موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس مطی کے مطابق اس کا پانچمہ باپ 43 سے 48 آیات تک اس وقت یسو نے اپنے شگرتوں سے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے ہمسائے کو پیار گئے اور اپنے دشمن سے کی نہ رکھ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا مانگو اور جو تمہیں ستائیں اور ودنام کریں ان کے لئے دعا مانگو تاکہ تم اپنے باپ کے رواسمان پر ہے پرسند ٹھہرو کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر تلو کرتا ہے راستبازوں اور ناراستوں پر میم برساتا ہے کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لئے کیا عجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے اس واسطے تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے پاکلام کے پڑھے اور سنجانی پر خداون کے برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نیک سامری کی تمثیر میں ہمسائی کی محبت کا ذکر کرتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میرا ہمسائی کون ہے دنیا کا کوئی بھی شخص جو دکھ اور تکلیف میں ہیں اور جسے میری مدد کی ضرورت ہے وہ میرا ہمسائی ہے خدا نے انسان کو رنگ نسل مذہب اور سرحدوں کی قید سے آزاد پیدا کیا ہے اس لیے تو وہ انسانی محبت کو عزی محبت قرار دیتا ہے جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے دنیا میں ہونے والی جنگیں، قدرتی آفات، زلسلے، سونامی، توفان، کہل کال کے موقعوں پر دنیا کے تمام انسان اپنی سرحدوں کو پار کرتے اور عزیز کرانا طور پر اپنی محبت اور ہمدردی بھرا ہاتھ انسان کے زندگی کے لیے آگے بڑھاتے ہیں شاید یہ ہمسائی کی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے آج بھی دکھ اور مصیبت میں فسے ہوئے لوگوں کے آوازیں اپنے ہمسائی کو پکار رہی ہیں بلکہ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ اپنے ہمسائی کو اپنے گھر کی دیواروں کے پار دیکھتا ہے یا اپنی سرحدوں سے پار دیکھتا ہے ہمیں ایک دوسری سے محبت رکھنی ہے ہمیں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا ماتنی ہے کیونکہ ہمیں ایسا کر کے اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزن ٹھہرنا ہے اے محبت کے بانے خدا مجھے اپنے دشمنوں سے محبت کرنا سکھا دے میرے دل میں تمام انسانوں کے لیے محبت کی آگ بڑھکا دے آمین مجھے اپنے دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا مل again مجھے اپنے دوستی کا پیامبر فرزن شکریہ